تقسیم ہند کے نامکمل ایجنڈی کی تکمیل کے لیے پاکستان سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح برکشمیریوں کے ساتھ کڑا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یک جہتی کشمیر بنایا جا رہا ہے مقبوزہ کشمیر کے مسلمانوں پر ہندو بنیے کا ظلم کوئی نئی بات نہیں یہ سلسلہ گدشتہ ستر سال سے جاری ہے کشمیریوں پر سلبوں ستم کی تاریخ میں 21 جنوری 1990 کو کوئی نہیں بھولا سکتا جب نہ ہتے کشمیریوں کا بد ترین قتلیام کیا گیا انیس جنوری 1990 کو بھارت سرکار نے مقبوزہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیرعالہ فاروق عبداللہ کو عہدے سے ہٹا کر وادی میں گورنر راج نافذ کر دیا گورنر جگوہن ملہترا جس کی پہچان ہی مسلم دشمنی تھی اسی مسلمان دشمن نے مقبوزہ وادی میں ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ شروع کیا گھر گھر تلاشی لی گئی خواتین کو بے آبرو کیا گیا اس ظلم کے خلاف 21 جنوری 1990 کو کشمیریوں نے پرم نہتجات کیا اتحا پسند ہندو گورنر نے پرم مظاہرین پر سیدھی گولیاں چلوائی اس قتلیام میں پچاس کشمیری شہید اور سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہوئے کشمیر میں کس جنوری کے قتلیام پر پاکستان میں شدید احتجاج کیا گیا حکومت نے سرکاری طور پر پانچ فروری کو یو میں یک جہتیے کشمیر کے طور پر مرانے کا اعلان کیا اس دن کے بعد آج تک پاکستان ہر سال پانچ فروری کو اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یو میں یک جہتی کے طور پر مناتے ہیں